اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ عبائے فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتی تسکنہ ارزکت توا و تمتے آہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علیہ محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دواستہی امام زمند زہور اجتاجین فرما الہی امین میرا مولا سا گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فناہ چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیب فرما میرا مال خالق اپنی عزت دواستہی سادات ازام دیئے محنت اصف ماتم میں ذکر ازا اپنی بارگاہج قبول اور منظور فرما سید وجہت حسین شاہ صاحب دے عزت رزق بخت اور سہت بے بہا اضافہ فرما اس عظیم ذکر دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرہومین حاضرین مجلس دے جملہ مرہومین دے نامیں امال اچھ درج فرما شاہ صاحب نکوترانال آمد امام تک سلامت فرما باو سید کفائت حسین نکوی شاہ صاحب میرا اللہ اور دیگر جتنے بزرگان موجود ہیں الہی اپنی عزت دواستہی صحت کاملہ و آجلہ عطا فرما الہی اپنی عظمت دواستہ جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائج حضرت شہزاد علی اسغر علیہ السلام نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما میرا مولا جتنے جوان آئے ہر قدم تے امامیں عصر علیہ السلام دی حمایت نصیف فرما میرا مال خالق اپنی عزت دواستہی حکومتِ الہیہ دی زیارت نصیف فرما مولا دے ذکر نال ساڑھے گھرانوں ساڑھیں زندگیانوں منور اور روشن فرما بہت بڑی دعا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف کربلا مولا دی زیارت نصیف فرما حق دبول بالا فرما علی ولي اللہ دبول بالا فرما تاغوت نو نستو نابود فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور و ورود فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمت کا یا الراحم الرحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آبنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ محمد آل محمد صلوات دعا دی منظوری وست اچھے وازنال پڑھنو سارے سہبان اللہم صلی علیہ محمد آل محمد اپنے اپنے ٹرائے دے بہتری نظر وستیک شاندار صلوات پڑھو محمد و آل محمد صلی علیہ محمد آل محمد اپنے اپنے جلد جلد زیارت کربلا مولا وستیک صلوات عزت بل فضل اللہ صلی علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد اجازت ہے جی گفتو گدہ کا ذکریہ چکے جزاک اللہ مغرب دا وقت بھی تقریباً کوئی پنچالی پجامنٹ تقریباً میرے خیال تھے اتنے ہی باقی ہے اس اچھ مجلس دو حصے ہیں وچھ تقسیم کرنا ہے فضائل بھی حسین بادشاہ دا ایک جملہ پڑنا ہے تاکہ جڑے جوان آئے بیٹھے نینن پتہ لگے کہ اٹھارہ جیٹ کربلا دے میدانج علی دی تصویر بڑھن کے بھول کون رہے ہیں کسی جیو کیا بات ہے جی ایک کون ہستی ہے ایک کون شخصیت ہے ایک میدانے کربلا وچ کل دنیا دے مقابلے وے جڑا تنہا کھلوتا ہے تنہا کھلوتا ہے پوری دنیا حکبہ سے حسین ابن علی حکبہ سے آج دا دور جوان آج دا زمانہ چودہ سو ترتالی چرتالی سال گزر گئے لیکن اگر اس دور جا کے ویکھو کہ تاغوت دی سپر پاور دا نام یزید آئی تاخت بہن نال سارے تو پہلے سلانتی نے کم کیتا سلام کرنا پوندہ زمانہ حسین ابن علی نو کم اتنا بڑا حسین ابن علی نے کیتا ہے حضرت امام حسین علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات شخصیت اور جرت کہ جس انہوں زمانے سلام کیتے بنا رہ نہیں سکتے سب تو پہلے اس نے کم کیتا تخت باندھی ہیں اس نے آکھیا شراب حلال اس لانتی نے حلال مصطفیٰن حرام اور حرام مصطفیٰن اٹھارہ جیٹ کیوں ہوئی ہے حسین کر بلاوچ کیوں آئے اے کون کھلوتا ہے تک اس دی زمانت بن کے کھلوتا ہے یہ جوانند سنا چاہنا اس نے تخت باندھی انال اس نے آکھیا شراب حلالے گل ملکنچ پھیل گئی ستونجہ ملک اس دی بیعت کر چکے ان ستونجہ ملک آکھیا شراب حلالے میں صدقے ہو جاواں جدو ساری دنیا اس دی من لئی ہیک ہاتھ مدینے بھی چوزہ حراد لال دا بلند ہویا حسین فرمایا شراب حرام ہے متلکن حرام ہے میرے نانے دی شریعت ہے جا حرام ہے حلقی جی کو دے دیو حلقی جی بس میرا آواز آسان رویت توجہ چاہنا میرے بھائیو حضرت امام حسین علیہ السلام فرمائے شراب حرام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب دے پرچمیٹ کھلون وستے کم مز کم مرد ہونا ضروری ہے کم مز کم ایسا مرد جیڑا ہر مشکل نہ لڑ جاوے ہر خواہش نہ لڑ جاوے جس اتے خواہشات اثر انداز نہ ہون جیڑا کسی دے ہیٹ نہ لگ جاوے جیڑا باطل دے آنکھے نہ لگ جاوے تو جس آپ پینی ہیں ان کی پتہ حسین کس بلندی دنا ہے گمرا گئے ہو مقالت نہ کریے حق دی یاد رکھائے جوانو تن تنہا حسین ویکھو رستے جوانو رستے صرف دوئن یا حق یا باطل یا انسان حق دا طرف دار ہوندے یا باطل دا طرف دار ہوندے یا انسان حق دی حمایت کر دے یا باطل دی حمایت کر دے یا حق پیچھے کھڑا ہوندے یا باطل پیچھے کھڑا ہوندے تیسرا رستہ ہے ہی نہیں ایک رستہ ہے اوہ انسان آپ ہی بنایا ہے تو اللہ انہوں کو بڑی ناپسند دے اوہ منافقت اوہ منافقت اوہ تیسرا رستہ اس دے اللہ اتنا غزب ناک ہے کہ خالق فرمایا بھی یہ سنو میں جہنم دے آخری درجے چرکسا کافر بھی ہو سی جہنم پر تھوڑا جہا اتلے درجے تھے پتہ نہیں ہو تھوڑا بھی کتنا ڈھیرے لیکن یہ جڑا منافقت اس دے اللہ اتنا منافقت جہنم دے آخری درجے چرکسا اگد ستونہ وچ بند کر کے رکسا کافر چلو لکیا تا نہیں اللہ ننیم نیا محمد مصطفیٰ ننیم نیا تلوار لے کے پیڑے چاہ گئے یا مر گئے یا مار گئے منافقت اللہ اس وجہ تو غزب ناکے اے قدی مومنہ جا کے بے جاندہ ہے کوئی نو سن دے پہے قدی مومنہ وے جا کے بے جاندہ ہے قدی کافرہ وے جا کے بے جاندہ ہے رنگ روپ ہکو جے آئے شکل لباس ہکو جے یہ نپیا نہیں جاندہ نپیندہ نایے کافر جوانوے منافقت اور قدی ویے صبح معاشر تاہی نئی نپیا جانا جے آمنہ بنت وحب دچان سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیستی نہ ہوندی یا رسول اللہ جے منافقت نپنوں وے تکی کریے فرمایا ذکر علی چھیڑ دیتا کرو جیو مرحبا مرحبا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگر حمایت کرنی ہے تو اس امور نو اپنانا پوسی جس پچھے حسین ابن علی نے سر دیتا ہے ورنہ یاد رکھے جنت وعلا کل شاہ ان قدیرے اس کسی تو پوچھ کے نہیں دینی امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق باطل دے مار کے ازل تو آرہین حق دی پاگ آدم دے سرتے شیش دے سرتے انوش کنان محلائل جارف لمک سام دے سرتے حق دی پاگ نو دے سرتے حق دی پاگ ابراہیم دے سرتے حق دی پاگ موسیٰ قلیم اللہ دے سرتے حق دی پاگ عیسیٰ روح اللہ دے سرتے حق دی پاگ محمد الرسول اللہ دے سرتے حق دی پاگ علی ولی اللہ دے سرتے حق دی پاگ حسن امیر دے سرتے آج اوہ حسین ابن علی دے سرتے بے شک ایک کربلا دے میدانج کون للکار رہے نو لکھنو حسینیت نظریہ ہے حسینیت رستہ ہے حسینیت ہدایت ہے تن تنہا کون کھلوتا ہے کربلا دے میدانج زیارت وارثہ اگر پڑھ دیو تو بڑا لطف لے سو اجڑا نو لکھ دے مقابلے چھ نہیں پوری دنیا دے مقابلے ویچ تن تنہا حق دا وارث کھلوتا ہے نا اے آدم دا بھی وارث ہے ہاں دے نہیں نبیان دے مینت بچائی حسینیت بن علی نے اسلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ حضرت آدم دے وارث دا نا حسینے نبیان دے لج بن کے یاد رکھے ہو سا کہا شرام حلال تن تنہا ولید بن اطبہ دے دربارج تن تنہا حسین ابن علی کھلوتے ہیں تے فرمایا شراب حرام ہے متلکن حرام ہے میرے نانے دی شریعت جھرام ہے جب تک حسین موجودے کوئی حلال مصطفیان حرام نہیں کر سکتا حرام مصطفیان حلال نہیں کر سکتا بنائے ہوئے قوانین دی حفاظت کرنا میں حسین ابن علی دا کم میں میں سر دھڑ دی بازی لا دے سا میرے نال کوئی نہ ٹورے میرے اپنے بھیرانے مکدے میرے علی اکبر موجودے علی ابن الحسین موجودے حسن مصنع موجودے تاہر بن علی یون بن علی جعفر بن علی محمد حنفی بن علی میں حسین تن تنہا یزیدنا ٹکرا جاواں گا لیکن قدی شراب حلال نہیں ہوئے گی حسین فرمائے میری طرف جا کے یزیدنو آکھیں بیعت منگن تو پہلے ذرا سوچ تلوے ہاتھو سفیان دا پوترے میں عمران دا پوترہ حیدری جیو زندہ باد مردہ باد مردہ باد ملکِ حیدری تن تنہا اس امورچ اس نظامچ سادیو حسین ابن علی دا جس وستے گھر بار چھوڑ دیتا حسین نے دنیا دیا شاہیاں حسین ابن علی دینا لین دی نوکتے ان سوننے دے تخت بانا حسین گوارا نہیں کیتا تتی ریتے بیٹھے حسین اس گلی چونے نکل رہے تھیر سارا کام کرنالا باقی ہے دھیان دیو حسینیت علی پاسے حسین علی پاسے قرآن حدیث احمد زندگی سیرت امیر المؤمنین ولایت علی ابن ابی طالب پوری زندگی دا سبجیکٹ ہے پار ٹائم جاب نہیں ہے بکڑی بیلہ ہویا تے حسین نو رو لیا نہیں زندگی تے اثر رکھ حسین دا زندگی ویچ اثر رکھ حسین دا زندگی ویچ پوری زندگی ویچ حصہ رکھ حسین دا اے شریعت نماز اے ولایت استیدی قربانی دیتی ہے حسین جو پتر وی مرا چھوڑے اے جڑھا ٹوری نہیں سکتا باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جیسا فرزند آو ذرا سارے نال آو حسین ابن علی دی فوج بھی کھاوا کیسی فوج ہے حسین ابن علی دی کنڈ پچھے اگے حسین ابن علی کھلو تے انتے مڑا سیر کٹانتے بھی دل کر دے ہیں اپنے مولد پچھے کھڑے ہو جو جوانو جو حسین آکھ رہے نو اپنا لو جو حسین دے کے گئے نو لے لو اسے اتئی زندگی گزارو حق باطل دا میار قسوٹی حسین ابن علی نو رکھو ورنہ جڑی کل لوٹ پئیے کربلاوے چھتھا رہا جیٹھنے عجر دی بات نہیں ایسے ایسے فیصلے ہونے ان معاشر اچھ بندے حیران ہو جانے اس اپنی ذات مطابق اپنے کرم مطابق اس عطا کرنیے تے عملان دا دار و مدار نیت تے نیت دا نا حسین رکھ تاکہ ہر میدان فتح و کامیابی روے تن تنہا فوج بھی کھاوا حسین ابن علی دی حسین ابن علی دی فوج اچھک او کھلوتا ہے لگدہ علی دنیا عباس آکھ دیا حضرت کو یاکی من طاقت بڑا مانے طاقت حضرت ابو الفضل لباس علیہ السلام جیسی طاقت تے وفا حسین ابن علی دی اطاعت کی میں کرنی ہے حضرت اباس تو کچھو انج اطاعت کی تی ہے کہ بھین بھرا دی چپ پچ چپ رہ کے لہ گئے گھوڑے تو اور اگر میں اٹھارا جیٹ دا محرم دی تاریخ پڑھ دا تو کربلا دیئے کربلا وے سب تو زیادہ دو ہستیاں نمارے آگئے ہیں حضرت ابو الفضل لباس علیہ السلام جیسی طاعت میدان چلے گیا ہے حضرت ابو الفضل لباس علیہ السلام ایک امام حسین علیہ السلام دی فوجی چک جوان کھلوتا ہے جوان نہ ہو پاکی ذات طیب و طاہر ایک جوانی کھلوتی ہے تو ان بھی اپڑی جوانی تے نازے تو ان نصیب ہوئے جوانی لیکن حضرت علی اکبر تو سکھو کہ جوانی نو حسینیت قربان کی میں کرنا ہے حسین ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام دا اڈا سونا پترے سامنے آوے تا بندی آدنے تا محمد عربی آرے تے اڈا سونا پتر اللہ دے دین تے قربان کر کے ایو پتر جدہ دا محرم نلتھائی تا حسین آدھائی کیڑی جاہتے لتھائیں حضرت امام حسین علیہ السلام دی فوجی چک تیرہ سالان دا نوخیز حضرت امیر قاسم کھلو تن اس دلاشتہ ان چاہیئے اٹھارہ جیٹنوں جب ماں نموئی نہیں ملے آ اسی سالہ حبیب ابن مظاہر دوڑ کے میدان اچھ پہنچے جدہ نوے سالہ مسلم ابن عوسجا کوفی نے سادھ مارے آ حبیب جلدی آ میں تین وسیعت کر لیے ہیں بہانے ختم ہو گئے کربلا بہانے امت دے ختم کر دیتے کوئی بہان نہ چلا نہ لے نہیں چھ مہینے تلے کے نوے سال تک ہر حصے دی شہادت کربلا ہوئیے نوے سالہ مسلم ابن عوسجا بلا کے پیادے میں ایک وسیعت کرنا چاہنا حبیب آ دن دھییاں وستے نہیں دھییاں وستے نہیں اولاد وستے بیٹیاں وستے نہیں گھر وستے نہیں پوتریاں وستے نہیں بہت کیسی وسیعت تھڑا سا بھر کے پیادہ ہے میری موق گئیے میں قربان ہو گئے ہیں اپنے مرشد ہوں میں جا رہے ہیں تیری منت کردہاں حسینو تنہا نہ چھوڑیے اور پھر نہیں چھوڑیا تنہا کربلا دس محرم تھوڑی دیر دباہ شبیہ ذل جناب پاک برامد ہوتی میں تن وینڈ سنا ہوں مسائب دائی ٹائم ہے مسائب بھی پڑیئے نو لک مارن آلے آسمان ایسا منظر نہیں ویکھیا زمین ایسا غربت نہیں ویکھی کہ انسان مارن آلے انتے حیوان بچان آلے حملہ جڑا کلو لگ دائے پتھر تیر نیزہ برچی آکھنا بڑے ہی سوکھا ہک ہزار نو سو اکونجہ زخمان دے زخمی حسین مرتجز دی زین دے وچ حملے کارائے حسین وادی نخیلہ تک فوجان دوڑائین حسین اور زین زلجناچ حسین اجھے تاہی پیر رکابہ بیچے نہیں بدہ نہیں چو جی تو گوشت دھاندہ ہے یا جی تو خون زیادہ ہے اتہ ہاتھ رکھ دیں حسین ایک جا تہ ہاتھ رکھ دیں ظالم دوڑی جا تے زخم لین دیں حسین اتہ ہاتھ رکھ دیں جا لے پاسے ویکھ دائیں بڑی ہائی جی گلدہ جواب ہے فورات اکلا شے جس دے بازو نال کوئی نہیں تن تنہا حسین زین زلجناویت چیز ابن ربی ایک ظالم ہے اے ڈا ظالم آئی اگر پتھر اچھ نیزہ مارے آئی پتھر توڑ کے رکھ دیں دا ہی اس دا نیزہ مشہور آئی پہلوان آئی اے حسین رہوار تجارن اے دو لوگ مار دیں اس پاسے جھک دیں اس پاسو ظلم ہوندہ ہے اس پاسو کچھ دیر لگ دیں اس پاسے ہو جان دیں کانڈ پیچھے آکے کوئی ظالمان شیش ابن ربی لانتین واقعات تیرے نیزہ دہ زور ویکھنائی پر عباس تا لڑیئے ہی نہیں اور حسین تنہائے ذرا اپنے نیزہ دہ زور تا وکھا اے نیزہ چاہ کے دبے قدمہ نال حسین دے گھوڑے دے پیچھے ٹورے آئے حسین دمو خیامہ لے پاسے جی میں ٹورے ہیں اس دے ہاتھ تھے چھنیزہ بڑا جملہ آزادارو آج انہی جی تھے آجے لاشاں سہراج پہی ہیں ہائے کرنالے آجے بھین مقتلچ نہیں آئی تیری ہائے کمیں نہ ہووے تھے آنج کمیں خوشک ہو جاوے اس بھاج کے حسین دے پاسے چھنیزہ ہمارے اس نیزے نے بڑا تڑپایا ہے توڑے مرشد حسین اس نیزے لگن نال پیر رکابہ میں چھو نکل گئے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مظلوم دے مسائفی چھو پیر رکابہ چھو نکل گئے تو مار کے نس گیا ہے حسین ابن علی بڑے زور دے نال چونکہ اندر تک کے نیزہ چلا گیا ہے بڑے زور نال بڑا اکھا ہو کے تھاکت ہے امامت نال حسین نیزے نو بار چھک کے سٹی ہے تو بھی چھو خون دا فہارا نکلی ہے کوئی لوڑ نہیں وہن دی جملے تو ہی مجلس ہو جائے گی تھے اللہم دے ہیٹھ بائے کے رو رہے ہو خون نکل دی جا تو جوانو تو اڑے مرشد حسین اٹھے ہاتھ رکھی ہے تو مو مدینہ الکار کیا دیا امام زہرا ہر بندہ شرکت کرے مسائفی جدہ امام آکھنکان نہ پڑا مے مقتل دے روایت حسین مو کھولے آ حرم الحلق جتیر مارے یا قدم کن تے دو ہاتھا یا واز آیا مدینہ چھوڑے لہیا حسین نماز دا ویلے ہون امام علی مقام دے پیر رکابہ ویچو نکل گئے اس نے زتوباد زین زلجنہ ویچ حسین اوکھے سنبھل دے پیر رہوارہ دے آکھے تتین مدینہ لے جاوان آکھے تتین حسن بھراد کبرتے لے جاوان حسین فرمیندر نہیں اما کھے سی آپ آگئے ہیں زینب نو نو لاکھے تنہا چھوڑا ہیں سیدہ دے میری مک گئیے میں لہ نہ لان کوئی قتل حسین جہت نہیں پا رہا ہر کسیں ڈر رہی اگر میں حسین ابن علی دہ سر کلم کر دا ہوں عرب دے لوگ کل نو حسین ابن علی دی حمایت اچھ میرے قبیلے دے نہ دشمن ہو جان تو پھر کمیں لاویے حسین نو جنگ تا مکانی ہیں سر تکلم کرنے ہیں عمر ابن سعد آکھیا سامنے ٹبے تو جا کے کھڑے ہو جاؤ ہر قبیلے دہک ایک تیر انداز سارے کٹھے حسین نو تیر مارو کسے تیلزام نہ سیکی پتا کہیں مارے حسین نو کس دے تیر نال شہادت ہوئی انام ابن زیعیزی تو سارے انہوں لے دیسا چار ہزار تیر انداز ٹبے دے اٹھے کھلوتا ہے اس سے پاس جدو حسین گھوڑے تیار ہیں حسین بھی روند ہیں رہوار بھی روند ہے کہیں کہ میں لے بہنہ دے خیمے آلے پاسے بھی گئے شاء اللہ میں پڑھ لما تے تو اٹھے زین جا مل جاوے ہائے کر کے رونہ لیو حسین تڑپ دن سامنے چار ہزار تیر انداز گوڑی لائیے اے نن چار ہزار تیر چھوڑے ہے میں پڑھ سا کی میں جوانو تسی سن سو کی میں چار ہزار تیر فراتے بھردہ ہویا صدہ حسین ابن علید بدن تہائے خدا تیری حائے قبول فرماوے جڑے بچ گئے اور رہوار نو لگ گئے تیو بھی زلجنا بن گیا ہون جملے دی صدات میں نجازہ دیو اے تیر جھل کے حسین اے جزمین تھے آیا ہے ترونجا منٹ نازین تھے حسین آئیے واہ بھئی ہو گئی شام ہو گئی شام آگئی دعا کرنا دکھا تیر علید جی جی ترونجا منٹ جی شال اولاد غم نوے کو ترونجا منٹ حسین ابن علی اے جی نہیں ہویا جا کے شمر سر کلم کر لیا ہے تو جنگ مک گئیے شہادت باو جی پڑھی کدو گئیے تیران زربان تو بعد نو حسیاں وچھ تقسیم ہویا ہے حسین میں غلط آکھیا جی جدو بھین آئیے بھرا کتنے حسیاں تقسیم آئی علامہ نور اللہ شستری شہید آگرہ تو بندیاں پوچھیا ہر دھی سدھی پیو دلاشتے آئیے بھین بھرا دلاشتے آئیے علیدیاں دھییاں نو سائیاں کیوں کٹیاں انہا پیٹ کے آکیا بھرا نو حسیاں تقسیم اٹھ دیا آئیے بھا تو حسین نظر آن دا بھا تو ردی آئیے بھا تو حسین نظر آن دا میرے شیہ سننے بھائیوں کیامت دمندر آئی حسین تیران دیا نوکہ تے دراز ہو گئے حسین ابن علید تیران دیا نوکہ تے بلند ہو گئے ذہن لے جاؤ کربلا حسین ابن علید پورا بدن تیران دیا کانیاں تے اتے پھر جویں جویں تیر پیوست ہوندے گئے خدا تو علیہ قبول فرماوے ام 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 ای حسین زمین تے اس روایت نو تھوڑے دن نگو ان شروع کیتا ہے برداشت نہیں ہوندی علید شیہاں توں سخت نہیں بڑی گربت علی روایت تے اے حسین ابن علید ہاں تڑف دے رے بازوہ مجھ تیر گردن اچتی اے اکڑا سوکھ ہے گردن اچتی اے اتے تیران جتو چمدے ماں بطول تھک دی نہیں پورے بدن وچھ تیر لگوے پیر حرکت کر دے رہے بازوہ چوں انگلیاں چوں خون رس رس کے تیران آل تے تیران تو ری تے ہائے کرنا لیا چار ہزار قاتل ویدہ پہ ہے بھی تھوڑی دیر دے بعد حسین درو پرواز کر جاسی ہائے کرنا لیا تھوڑی دیر دے بعد ہاتھ بھی رک گئے پیر بھی ساکت ہو گئے گردن بھی ایک پاسے ڈھل گئی اے اکڑا لگ دے حسین درو پرواز کر گئے ہون آکھیے جی کہ فتح ہو گئے یہ جنگ ڈھول ماریے خوشی مناویے ایک ظالم مگے ود کیا دے ٹھہرو مہتون پتا کر دے نہ کہ حسین جیند ہے یہ رو پرواز کر گئے ٹبے تچڑے تے حسین علمو کر کیا دے لوٹلا حسین ابدا خیمہ اللہ تیری ہائے قبول فرما وے لگیوے تیران آل حسین کھڑے ہو گئے ہائے کرنا لیا فرات علمو موکر کیا دے نہ عباس زینب تنہا رہ گئی مرحبا 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 لکھوری آکھا میرا ویر اللہ تُوڑا پروزا کبول لگیوے تیران آل حسین کھڑے ہو گئے فرات علمو پاس موکر کیا دے نہ عباس زینب تنہا رہ گئی ہون جو امام علی مقام رہتے آئے ہون نہیں اٹھ سکے حسین جوانو ہون نہیں اٹھ سکے حسین ہون نہیں اٹھ سکے حسین تو انو موقع سناوا مقتلی چون مالیو سبتین دیا روایتان دے مطابق سر کلم کی میں ہویا انا کے ہون لفظ اگزاد آگیا ضرور رکھی جاوان جدو نویک ہے کہ اتنے تیران دے باد اتنی دیر تڑپن دے باد اتنے خون بہجان دے باد وی وط حسین کھڑا ہو گئے ہون کچھ بندے اگاں ود دیتے ہو نہ کیا ساڑے تو انتظار نہیں ہوں دا سر کلم کر لاؤ جساڑا جمعہ کذا پہ کوئے میں صدقے ہو جاوا میرا مولا تو لی غربت دے درہین قربان کر دے وہ جڑے بیلے جوانوے منظر بنے ہیں نو جرنیلہ نے میٹنگ کی تی ہے کہ حسین ابن علید سر کمیں کلم کرنا ہے بادشاہ حسین سبت پہ یمبر حسین مالک جنت حسین کمیں سر کلم کرنا ہے شالا پڑے گم مچنو روو کمیں سر کلم کرنا ہے انہ نے دس ہزار دستہ فوج دا ایک دائرہ مار لو حسین تڑپ رہن اس پاس اٹھ دن تھے اس پاس بہجان دن اس پاس اٹھ دن تھے حسین اس پاس بہجان دن ہائے کرنا لیا دس ہزار بندن واقعہ ایک دیوار بنا لو دیوار بناو کانڑ حسین ال کرو موں بار رکھو متہ کوئی لشکر حسین دی مدد کانا ریا ہوئے جب تک کسی سیر کٹ کے نیزے تے چاڑ کے بھینہ نو نو بکھا دے بیئے تے فتح دے جشن نمنا لے بیئے اتنی دیر تک دائرے نو تسا نہیں تروڑنا دس ہزار دے دیوار لگ گئی درمیان چار ہزار قاتل چار ہزار قاتلان دے سنٹر اچ نو جرنیل جنان دے چوناما شمر نو جرنیلان دے درمیان ہیک ہزار نو سو ایک بنجا زخمان دا زخمی اسے ہیں جرہ منظر دے وے جوانو میں تو وینڈ سناواں ماتم سناواں بارو دس ہزار دیوار اندر چار ہزار چار ہزار دے اندر نو جرنیل نو قاتل نو قاتلان دے درمیان تن تنہا حسین بارو دیوار چار ہزار پھر نو جرنیل تے پھر درمیان اے او منظر اے لمحے جس لمحے وے سر کلم ہوئے حسین دا وہ میں دا رین قربان کر دے وان قاتلان تلواراں چاہ لئے خنجر ہتھج کر لے حسین ابن علیدہ سر کٹنے عمر ابن سادہ حسین ابن علیدہ سر کلم کر لے وے عمر ابن سادہ حسین ریتہ قاتل حسین تے حملہ کر کے سر کلم کرنے لگ گئے یک دم میں کیوں جو یہ آواز میں دا آنے چاہیے جس دے آمن نال قاتلان دے ہاتھی چو تلواراں دھے گئی حسین ریتہ سر چاہیے یک دم نو لکھے چواز آیا ہے بابا میں آگیا سینے تے حج مار کے آکھائے سکینہ یک دم آواز آیا ہے بابا میں ٹرن درہ امت نہیں کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی بابا ویک میں زخمی ہو کے آئیاں چالے آنسو قبولو من اور بے شک قبولن بشماللہ میرے ویراؤں بابا میں آگیاں بابا میں ٹرن درہ نہیں دیندے ہائے کر کے رون آلیا قیامت دا جوانو آج پتہ لگے کہ دھی کس موقع تھے آئیے دھی این اس ویلے پہنچئے جدو سر کلم ہونا لائی امام علی مقام نے سر چایا سید شہداد نگاہ پہی سامنے زخمی دھی نظر آئی پچھے تڑپدی ہوئی زخمی سین فضا نظر آئی سین سکینہ نہات بدے بابا بلالے بابا میں بڑی یوکھی آئیان آتے جدہ دھی چیرہ پیون وکھایا اکبر عباس قاسم دے لاش آتے چپ کھلون اللہ حسین ترٹی یو کمر صدی کر کے آسمان علمو کر کے دین بچیا یا کوئی ہو جھانے رل کے مر گئی میری نب ویسی یا اللہ تیرا دین بچ اولاد اللہ بندہ اگلی سطر روکھی برداش کرسی دھی بھی سن لیا بابا اللہ نال پہ کر دے دھی کڑا کم کی تے نکے نکے دعا دے ہچا کے پیادی اما فضا ایک لازہ رک جا بابا گل اللہ نال پہ کر دے میں ایک دعا منگ دیا اندے بعد میری کشمت باب دی مرضی بلاوے نہ بلاوے میں دیا میں دعا دے گٹر ویسا نکے نکے دعا دے ہچا کے پیادی حسین دا اللہ آخر میں دیا ای پیوے میں جان دیا بچنا بابے کوئی نہیں ولنا شام چمیں کوئی نہیں ہک ویری باب نوا اک من بلاوے وات ماشر نمولا کاتا مہیو کچھ دسنے جیڑے ویلے دا لتھ بھینہ رول گئی جیڑے ویلے دا بھینہ نو نظر نے آریا بھینہ خیم میں تڑ بدیا بدیا دی ہائے کرنا لے اتنی گل کر کے سکینہ دی مازو فضان پہ آت خیم میں لے جا تیرے باب دا آج بھی تسی چیک جبرائی لے زمین کربلاج پر ماریا سرخ اندھاری گھلی چوتھا قدم دی چایا یا حسین دا موڈ حلا کے پیاد اللہ دے بس کر میں راضی یا میری مات بھی نال گل جو لکھا نہیں لکھوا جلدی کر سکینہ نو واپس بولا اللہ تیرہ ما تم قبول فرما تیر لگ دیا حسین اٹھ دا یا سیدہ دے واللہ اے اکبر لہیا سیدہ دے اللہ اے میرا غازی لہیا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی سیدہ دے واللہ میری شام دیکھ دین سکینہ ہائے گران آل آئین دھی دوڑی یا تُٹیوں یا بائی نال گرم ری تے حسین پری مات می جوان آؤ مر ابن زاد آدھ اتنے تیر مارو دھی نو ملن تو پہل مر جاوے مات مد پرس تیرہ کمان چھوڑی تیرہ تو پہل حسین گرم ری تو دھی نو چایا ہے کوئی مات مکر نال نول کھل مو گر کیا دے جنگ رو کدھی آگئی سید سید دھی سامن نمار می رشا وہ 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 شاہ اللہ پڑے گا مچ نرو جی بابا لک وری اکھا مات می وں شرم نہ کر آئے حچ جواب دی آئے حسین نو لک نو آک جنگ رو می رو دھی آگئی یہ حچ جواب دے جنگ رک گئی جوان جنہی رکی تاگ لا جواب دے تیر کدھ لگ دے آئے اوڑ میں نہیں لو کہیں دا جی دو تیر آن دا حسین دھی نو بچ سیرت ما تم دا پرزا تیر حسین نو لگ دا دھمک دھی نو لگ دی نک 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 آت داڑی تل را کے آد یہ زین اب دا بھرا اللہ دی نا تی رسا ماران آل کون نہیں آیا جس ستر تی مات ام نہ کی تا سید دا سکین ماران آل مسلمان ہاتھ بان کے آد یہ بابا تین مسلمان کی عمر سید دا سکین میری ماد آنا زہرا حزن دا ویرہ میلی دلا آ میری شام دی تکی حسین زین ہائے کی تی گناہ ما فرما انہ دے گھر آنا بعد فرما آئے کران آلیا قیام دا من لرا ہر بندہ ذکر نہیں سہا سکدا او کی دعا دل لج رکھے آئے میں مہر لائن پیا پڑ دا جڑے پاس تی ران دا حسین دین بچ دا نکے نکے آتھ بن کے آدھ بابا چلو تے چلی جتے مسلمان آئے میں شد کے ہو جا وہاں بی بی آدھ کتے لو کام آ آ میرا مہر نبو آدھ سوار بابا آئے کران آلیا پی آدھی مرنوا دن جا مار زینب دا مان کوئی شمر نوا دا جا مار علی دیا دیا دا آخر سہر آئے آئے کران آلیا کان دے پی چھو شمر آیا کوئی جی ڈا غریب ہو ہاتھ نہیں بن دا تیری نگری چایا تیرے سامنے ہاتھ پی بن دا یا آج تو بعد حسین روئی نا یا وعدہ کار جا مار جا بھول کے شراب نہ پی جی دو شمر آیا شراب لک دا بھین دے پھل ہوئے وال خنجر وکھا وکھا کے آدھا ہون غاز بلا ہون اکبر بلا یا ظہرہ یا ظہرہ اللہ تیرا ماتم قبول فرما رو رو کیا دی ارمان میرے مان مک گئے یا ظہرہ حسلہ حسلہ جی بابا لکھ وری آخ سونے لگ دیو غری بان دے غم میں تڑب کے رون دے جی لکھ وری آخ رو آن آل آک آن مگی را کیا دے حسین کہیں شمار نو ڈٹھا حسین دے نو لکھ آئے آدھ کیوں بولائی سید آدھ بولائیا نئی جان دیا پی زخمیوں میں دیا بھج دیا لگیا دیا سید آدھ میں زخمیا میری دی میں مل لین آئی سکینہ پی گال چوائیں پائیں مات می جوان حسین سجی چھوڑ دے دی کبھی پالیں دی کبھی چھوڑیں دے سجی پالیں دی رو کیا دی نا بھیج تو پر نماز میں ہاتھ بن سا مات می جوان دی نو ہان نالائے تر رو رو کے آدھ میں انہی بتار عمر آئی بیٹھا اس بن بربا دو چال سی آدھ آدھ آگ مرحبا 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 آخری وین شبی برامد کرواما نماز دا بیلہ ہو گیا ہے مر جامی نماز قضا نہ کریں حسین دی بڑی بھاری کی مدی تی ای کربلا پترا بھیرا وان دے اللہ شاہ میں چھو سائن آکھ اے اللہ اکبار سیرت ماتم دا پرسا قاتلو تھو نپ آئے جتھو ما چم دیا شمر زرب ماری فرات ایک لاش جند بازو نال کوئی نہیں کٹیوں یا رگان چھو آواز آیا ہائے چپ کھا گئی مین بھین بھرا دی حسلا ویچ جنگل کارا وہ بلائے غازی آدھے ہون کلا رہ گئے شیع سنی او کاتل آدھے میں دھی دے سامنے زرب ماری چون سال دی دھی پیود کو لا کے آدھ یہ ہاتھ کٹھ میرے پیود دیا ظلف آچ ہائے باش اندہ کون مج فاد کانڈ خالی وے میرے باب بیدی نہ دے تک لی فزیادا روکے آدھی جنگ روب تو نہ یا آخ لگ دی آب آدھ جی دی ہی کانی شاہ زاد تے تو فضل بی پوچھ دا پیو وانگو آئے ہائے ندی ماں دا سیرت ماتم دا پرسا زنجیر دا پرسا او ماتمی جوانو جدے کاتل ٹردائیں دیر انیت رو رو کے آدھیے کیڑا زولا مرے جیڑا تے نئی کیتا ویچ کار پال دے سہر آئے کاتل مکتولنو ماتم حسین انہا للاہ وانہا علیہ راجعون آئے زہر آدالال حسین دی منزل مک گئی کال زینب شام جانے کتی اس بازار کتی اس بازار ہر موڑتے اکسی چاتر دیو میں زہر آدھی دیا ماتم حسین انہا للاہ وانہا علیہ راجعون ہر ماتم حسین موسیقی 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 موسیقی